موسیقی اور اس کے ساتھ سیدھا سیدھا وہ لینئر یا کارڈرائٹر کو ہم کیری کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے دیفرنسیشن میں کیا 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 ہے آپ کو معلوم ہے ہم نے صرف الڈجبرہ نہیں بلکہ الڈجبرہ کے اندر ہم نے لاغریتھمک کو بھی کیا ہے ایکسپنینشل کو بھی کیا ہے ٹرگنومیٹرک کو بھی کیا ہے دو چیزوں کو ملٹیپلائے کر کے پروڈکٹ ٹول بھی کیا ہے دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کر کے کوشن ٹول بھی کیا ہے ہم نے وہ دیفرنسیشن کافی لمبی چوڑی کرنے کی کوشش کی ہے پھر جب ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو جیسے اس کی انٹیگریشن میں بھی ایک ہی فارمولہ ہے لیکن یہاں ہم نے انٹیگریشن کو تو بہت زیادہ لیمٹ پار کر دیا ہے ہم نے ویسے انٹیگریشن کو میں نے تین لیولز میں کرانے کی کوشش کی ہے بلکہ چار لیولز میں سب سے پہلے بیسک انٹیگریشن کے کس کس فنکشن کی انٹیگریشن ہوگی کیا کیا کہ بلکہ وہ دیفرنسیشن کو الٹا کر لیں پھر ہم نے کہا وہ بیسک یا انٹرنل فنکشن کی دیفرنسیشن ہوگی تو کیا کریں گے پھر ہم نے کہا بائی پارٹس کیسے کریں گے پھر ہم نے کہا بائی سبسٹیوشن کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس چوتھا ایک لیول تھا دوبارہ سن لیجئے پہلے انٹیگریشن کا ایک بیسک لیول تھا کہ جناب صاحب کس کس فنکشن کی کیا کیا انٹیگریشن ہوتی ہے ایک ای پاور ایکس ہوگا تو ای پاور ایکس ہی ہوگا سائن ہوگا تو کاؤز آ جائے گا کاؤز ہوگا تو سائن آ جائے گا وہ مائنس پلس آپ حساب لگا لیجئے گا مائنس پلس میں تھوڑا سا ڈیفرنسیشن اور انٹیگریشن کا الٹا الٹا حساب ہے کیا کیا حساب چل رہے ہیں ڈیفرنسیشن میں سائن کا کاؤز ہوتا ہے کس کا مائنس آئن ہوتا ہے انٹیگریشن میں سائن کا مائنس قوض ہوتا ہے کس کا پلس سائن ہوتا ہے کیا اس میں کسی کوئی پریشان ہی ہے دی اینیون اوکے پھر اس طرح کرتے کرتے ہیں ہم نے کہا اس اس فنکشن کی یہ یہ جیسے ہوتا ہم نے کیا تھا one over one مطلب 10 inverse of x کی differentiation one over 1 plus x square تھی یہاں ہم نے کہا one over one plus x square کی integration تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے بیسک فنکشنز ڈیزائن کیے کہ کس کس فنکشن کی کیا کہ ہے انٹیگریشن پھر ہم نے انٹرنل فنکشن کے ڈیریویٹیو والا رول ڈیزائن کیا پھر ہم نے پروڈکٹ ٹول یا بائپارٹس والا رول ڈیزائن کیا پھر ہم نے سبسٹیٹیوشن والا میتھڈک ڈیزائن کیا اور اب جب یہ دو چیزیں سبسٹیٹیوشن سے ہوتی تھی یا بائپارٹ سے ہوتی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ کام کتنا کمپلیکس حد تک مشکل ہو جاتا تھا لیکن بارال اگر انسان نے پریکٹس کی ہو تو کوئی بھی چیز ایس سچ اتنی مشکل نہیں لگتی ہے فرشتہ بیٹھے کام کریں گے وہ دوازہ کھول دے اور اس کے چیئر اس کے سامنے رکھ دی جیگر پریز بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے سو کیا بات ہو رہی جناب صاحب انٹیگریشن کی بات کر رہا تھا ابھی جب انٹیگریشن مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے تو مجھے کرانا کیا چاہیے ویسے مجھے انٹیگریشن کی اپلیکیشن کرانی چاہیے لیکن انٹیگریشن کی اپلیکیشن کے در تعلق ہے مجھے لگتا ہے میں نے وہاں آپ کو کرائی نہیں ہے ٹھیک ہے اس والی انٹیگریشن کی اپلیکیشن ہی ہیں کون کون سی کہ وہ ایڈیا نکالتے ہیں کیسے پھر جی والیوم نکالتے ہیں کیسے بلکہ کام کرتا ہوں ان کو لسٹ کرتا کرتا اس کے بیچ میں سے کونسٹ نکالوں گا کون سے والا ڈیفرنشیل ایکویشن والا جو میں اگلہ چپٹر ہے میں ایک کام کرتا ہوں میں انٹیگریشن کی اپلیکیشن میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے نوٹس کنیکٹیڈ کنیکٹیڈ فیل ہو رہے ہوں ایک کام کی رئی ہے آپ کہیں جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں آپ کی باتوں سے میں تانگ ہو رہا ہوں اپلیکیشن آف انٹیگریشن سٹیٹ کرانے کے لیے میں کہاں سے سٹیٹ کرانے سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے i think i'll be doing this area under the curve پہلی اپلیکیشن کیا ہوا کرتی تھی it is area under the curve can you please tell me یہ area under the curve جو ہے وہ کیسے نکالتا تھی اس کے لیے پہلے میں graph سے draw کرنے کی کوشش کروں x-axis y-axis if i say this is a curve اور اس curve کی ایک پیجن ہے y is equal to کیا f of x اور آپ نے کیا کرنا ہے اس limit a سے لے کر اس limit b تک یہ والا area نکالنا ہے can you please tell me اس area کو ہم کیسے نکالتے تھے ہاں جی ہم اس میں کیا کرتے تھے سر جی we used to do that area نکالنے کے لیے integrate کریں کس کو y کو with respect to کیا x and limits کیا put کر دیں a اور b اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ سر جب answer آ جاتا تھا کیا جاتا تھا suppose کریں answer کو کیا کہوں answer کو کہیں سر جی i of x کیا کہہ دیں integrate ہو گیا تو call it i of x اس i of x میں limits کیا ہوتی تھی lower a اور upper اور put کیسے کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے i of b minus i of b minus i of a just state کروا رہا ہوں آپ کو بتا ہے میں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا آپ نے اس کو پچھلی کسی ورکشیٹ میں استعمال بھی کر لیا ہوگا اوکے پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری application پر جائیں تو وہ کیا ہوتی ہے جی area یہ تو میں نے کیا under one curve اگر ہوں area between two curves یہ area between two curves میں ہم کیا concept چلاتے ہوتے تھے there is one x-axis there is the other y-axis and there will be کیا there will be two curves سنے جی اگر ہمارے پاس دو curves ہوں جس میں ہم اوپر والی curve کو کیا کہیں y1 is equal to f of x نیچے والی کو کیا کہہ دوں میں y2 is equal to g of x اور اگر مجھے ان کے درمیان کا area نکالنا ہوں ادھر بھی limits a ہوں گی یہ بھی limit b ہوگی اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی بلکل وہ ہی ہوگا ہے جو اوپر رکھا ہوا ہے صرف ایک فرق ہوگا کیا اوپر والی equation پہلے لکھی رہے گی نیچے والی equation بعد میں لکھی رہے گی کیا کروں ابھی integrate کرنا ہے کدھر سے limits تو ہوئی ہوں گی a سے لے کر b تک لیکن کریں گے کیا سر جی y1 minus y2 times dx یا تو یوں لکھ دیں یا کہیں سر وہ fx والا function اوپر لکھیں gx والا function نیچے لکھیں اور اس کو carry کریں میں اس کو اگر یوں لکھنا چاہوں a سے b تک integrate کرنا ہے کس کو f of x والا function پہلے g of x والا function بعد میں times کیا کیا کسی کو اس بات سے پریشانی ہے ایک یہ concept ہے جناب صاحب اگر ہم یہاں سے بھی طولت آگے چلتے ہیں تو you know what is happening area between under the curve ہو گیا area between two curves ہو گیا and now after this کیا کی ترامز میں کیا ہوئی آپ نے x کو differentiate کیا ہے with respect to e کیا ہے with respect to کیا جواب کس میں x کی ترامز میں اللہ پوچھے گا کیا آپ نے ایک سوال کو فالو کریں ابھی تک تو میں خالہ کا گھر پڑھا رہا تھا نا ٹھیک ہے اوائید رہے a2 کے اندر کیا چل رہا ہے کہ سوال کیا چل رہا ہے پہلا کام اس سے پہلے کہ میں integrate کروں کس سائیڈ پہ کروں کس کی ریسپیکٹ سے کروں وہ تو دماغ سی آؤٹ ہو گیا ہے ہاں یہ کچھ کہہ رہا ہے کیا کروں بھئی ادھر ادھر خدا کی قسم صحیح کر رہا ہے ادھر ادھر کر دیں کس کو کدھر کر دیں i think x والوں کو x کی قریب کر دیں t کو پرے ماریں بہت اب آپ کو ایک ویشن کس کی ٹرمز میں چاہیے t کی ٹرمز میں کس کی ٹرمز میں چاہیے میں کام کرتا ہوں ڈی ٹی کو ادھر لے جاتا ہوں x کے لیے جو کچھ ہے اس کے پاس لے آتا ہوں کس کو اعتراض ہے اس بات سے اس سے پہلے کہ میں کیا کروں گا وہ تو بات کی بات ہے نا وہ تو مشور پہیں گے پہلے مجھے دے دیئے مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے میں سیدھا سیدھا یہاں integrate with respect to x integrate with respect to x کیوں نہیں کر سکتا اب یہاں میں جو سوال صاحب کی ہیں کیا کی ہے integrate both the sides with respect to x چاہے جو بھی لکھا ہوا تھا میں نے کیا کیا integrate both the sides with respect to اچھا یہاں پر میں کرتے کرتے رک گیا ہوں کیا کرتے کرتے آپ نے کرنا نہیں اسے سننا ہے integrate integrate اے لوں یہ کروں نہیں پہلے تو مطلب جو میں پچھلے دو سوالوں میں کیا ہے کیا لکھتے تھے آپ integrate both the sides with respect to x یہ لکھتے تھے نا میں نے کہا ہاں تو how to solve differential equation آپ نے کہا ہاں integrating both the sides with respect to x یہ لکھا ہے نا یہ cancel ہوگا no dx into dx کیا ہوگا پھر یہاں بنے گا کیا نہ یہاں x بنے گا نہ یہاں t بنے گا پہلا مسئلہ دوسرے ایک اور مسئلہ ہے کہتا ہے بھائی مجھے equation چاہیے بھی کس کی t کی equation چاہیے in terms of کیا لو جناب صاحب ایک اور دماغ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے دماغ کچھ کہہ رہا ہے دماغ کہہ رہا ہے بھائی ایک کام کرو تھوڑی تھی اکل کرو differentiation with respect to x کی بنائے differentiation with respect to t کر لو مشہلوں اب پھر ایک مسئلہ ہے یہ dt dt تو کر جائے گا میں یہ x یہاں کیا ہے گا integrate کرو x کی equation کو with respect to t لے ہو جائے ادھر ماسک راب کرتے ہیں اس طرف آتے ہیں کس کو reciprocate کرو left کو بھی ہوا right کو بھی اچھا وہ کہتے ہیں جی کیا کریں left کو right کو reciprocate کریں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا کریں پہلی بات آپ کو سمجھ آئی تھی کہ میں دونوں طرف with respect to x کر رہا تھا تو left صحیح نہیں ہو رہا تھا دونوں طرف with respect to t کرتا ہوں تو right صحیح نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے ایک بچے نے مشورہ دیا ادھر ادھر کر لیں ایک بچے نے مشورہ دیا اوپر نیچے کر لیں ٹھیک ہے جی بات ویسے ایک ہی ہے لیکن میں اس کو میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں let me tell you میں ایک طرف dx over dt ہے i think میں ایک d ادھر رکھوں گا ایک d ادھر لے جاؤں گا کیا کروں گا بھائی اب میں نے مجھے پتا آگے سوالوں میں کیا ہون ہے میرے ساتھ تو میں آپ کو ایک standard طریقہ بتا جاتا ہوں standard طریقہ یہ ہے کہ ڈی ٹی آ ڈیوائٹ ہو رہا ہے وہاں جا کر کیا کر دیں if i write like this dx ادھر آ گیا ڈی ٹی ادھر چلا گیا اب یہاں سے کیا کروں جو جو ایکس والی چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر لیں بات آپ کی بھی پوری ہو جائے گی reciprocate کر لیں kind of کیا ہو جائے گا kind of reciprocate ہی ہو جائے گا ایلو جی اب بتاؤ کیا لکھا ہے یہاں تک کسی کو مسئلہ نہیں ادھر پورے کی پوری expression x کی terms میں ہے اور ساتھ dx لکھا ہے ادھر expression کس کی terms میں ہے کس کی terms میں نہیں ہے ڈی ٹی تو لکھا ہوا ہے آپ پتہ کیا کریں سادہ سادہ integrate کریں with respect to کو چھوڑ دیں کیا چھوڑ دیں دونوں طرف کیا کریں بس integration کا نشان لگاتے ہیں کیوں ادھر بھی صرف integration کا نشان لگائیں ادھر بھی صرف integration جو ہاں automatically یہ ہوگا integrate all this with respect to this integrate all this اس کو مسئلہ بات سے بھی کیا ضروری ہے کہ میں کروں نہیں جی i will always do integrate both the sides with respect to x میں اب a2 میں تھوڑا بڑا ہو گئے ہوں میں کیا سوچ رہا ہوں مارو گولی with respect to x کو کیا کرو یہ جو with respect to x ہوتا تھا یہ تو بڑا عجیب سا شغال تھا مارا بچمن میں کہ سر ہمیں مجبوراً with respect to x بولنا پڑتا تھا ٹھیک ہے ابھی equation set ہو چکی ہے یہ والی equation ہے یہ والی side ہے x کی side dx کے ساتھ اس side کو سمجھو t والی side dt کے ساتھ differential equation میں ہوتا ہی کیا ہے آپ نے پہلے جب as کا style تھا بڑا simple style very very simple سیدھر سے ہم نے کہا integrate کریں with respect to x کامل جائے گا یہاں problem کیا ہو رہا تھا ابھی problem اتنی بڑی نہیں ہے ابھی چھوٹی problem جو آرام سے handle ہو گئی ہے جیسے جیسے میں سوال آگے کلاتا جاؤں گا آپ ایک چیز observe کریں گے problem خراب ہوتی جائے گی ہم سے اس کا handling خراب ہوتا جائے گا میں اس کا ایک standard طریقہ develop کر رہا ہوں کیا آپ کی کام کریں dx والے کو ایک طرف کر لیں dt والے کو اور اگر dy over dx ہوا تو dy والے کو ایک طرف کر دیجئے گا dx والے کو اور دونوں طرف کیا کر دیجئے گا i think اس وقت میں پہلے step کا نام لکھوں گا separate the variables کیا نام رکھے جی میں نے اس وقت یہ میں پہلے step لگا رہا ہوں call it separate the variables یہ جو میں نے کام کیا ہے میں نے x والوں کو x کے ساتھ کر دیا t والے کو side پہ لے گیا i have separated the variables now step number two کی طرف میں جاتا ہوں you know what is step number two integrate both the sides ایک بات پہ اور کیجئے گا بس میں integrate both the sides لکھ رہا ہوں with respect to کیا نہیں لکھ رہا کیوں with respect to خود ہی ہوا ہوئے with respect to کیا ہوا ہوئے سال جی وہاں پہلے تھے چل رہا ہے نا جو بھی one over x square into ten minus x یہ with respect to x ہے one over hundred یہ with respect to t ہے یہاں بس ایک integration کا نشان لگا ہو یہاں integration کا نشان لگا ہو اوکے جی اب مجھے ایک بات بتاؤ اب یہاں سے آگے یہ two start ہو رہے ہیں اس کی integration کیا ہے one over hundred کیا ہوتا ہے coefficient کیا کروں سال جی وہ تو coefficient ہی ہوگا یہ کیا ہے آگے integration of dt ٹھیک ہے ادھر پلس c لگا ہوں کہ ادھر پلس c لگا ہوں جدھر دل کر رہے لگا ہوں میں ایک دفعہ c لگا ہوں گا اور مجھے سے میں ایک ویجن کس کی چاہیے t کی in terms of تو t کو میں نے سبجہ بنانا ہے c مجھے ادھر چاہیے میں finally end پہ c ادھر لکھ دوں گا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات صحیح ہے c ادھر بھی آتا ہے c ادھر بھی آتا ہے لیکن میں تو ultimately یہ کس ہی carry کروں گا پارال اس کا کیا کروں سر یہ تو ہوتے ہیں یہ تو کیا ہوگا یہ تو partial fraction سے ہوگا کیسے a over x plus b over x square plus c over کیا c over 10-x اس میں کسی کو پرکشان نہیں ہے کر لے بھائی کر لے چھوک پورا کر لے کریں کریں آگے اس کے بعد کیا کروں ہنجی نیچے والے کا derivative اوپر نہیں ہے ہے جی کیا کیا right sir وہ جو x کیا بولتا ہے بھائی مجھے کہتا ہے سا جی اس کو 10x square minus x cube کر دیں تو اس کا derivative مجھے کیا چاہیے پھر 20x minus 3x square اوپر لکھا گیا 20x minus 3x square اگر لکھا ہوتا تو پھر تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا کیا کریں جناب صاحب آپ پہلے تم اس کو کیا کرتا ہوں بتائیں جناب صاحب اس کا کیا سین ہے this is actually what a over x plus b over x square plus c over 10 minus x ادھر کیا ڈی ایکس تو آپ جائیں rough work کے اندر جائیں کدھر بھائی جائیں پہلے کریں اس کا تھوڑا سا rough work rough work نہیں ہوگا normal work ہی ہوگا اس کے part 1 میں اس نے کوئی سمجھایا ہوگا مجھے لگتا ہے سوال کے part 1 میں کہا ہے اس نے کہ کیا کرو partial fractions کر لو کیوں ہوگی کہیں نہیں کریں جی رمجہ rough work میں یا part 1 کے لیے اس کی کیا کر کے دکھائیں جلدی سے اس کی partial fractions کریں جی جلدی سے اس کی partial fractions کریں پلیس 9 over 100 short B شبان صاحب دوبارہ کریں دوبارہ شبان صاحب دوبارہ کریں A کی value نکالنی ہے پھر B کی value نکالنی ہے اور پھر C کی value نکالنی ہے C over 1 over 1 over 100 1 over 100 تو A is equal to وہ بھی 1 over 100 چکریں سارے کے سارے A 1 over 100 C 1 over 100 B کیا ہے 1 over 10 B is 1 over 10 چلیں جی کسی اقادرہ نے نکالنی ہے باقی لوگ بھی confirm کریں شبان صاحب کیا سین ہے 1 over 100 ہی ہے ٹھیک ہے جی تو لو جناب صاحب کیا نکالا ہے میرے پاس A کی value آگئی ہے B کی value آگئی ہے اور C کی value آگئی ہے اب کیا کروں جب A آگئی ہے B آگئی ہے C آگئی ہے partial fraction کے چار نمبر ہوگئے بھائی اب چار نمبر ہے مجھے لگتا تین نمبر ہوں گے تین نمبروں کی میں چک کر لیں چار نمبر partial fraction کے چار نمبر differential equation کے چھے نمبر total 10 نمبروں کا سوال ہے ہے جی پورے کا پورا grade change کرنے والا سوال ہے بھائی ہے کیا کر رہا ہے کہتا ہے partial fractions کرو چار نمبروں کے لیے اور چھے نمبروں کیلئے کیا کرو جو بھی کرنا ہے separate the variables integrate both the sides ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے اس کو کیا کریں یہ کام کریں اس کا one over hundred ساروں سے نہیں الگ الگ کروں گا بھئی الگ الگ کروں گا one over hundred x الگ کریں one over ten x square الگ کریں one over hundred into ten minus x dx الگ کریں is equals to one over hundred into اب کیا کریں یہ کیا تاہا ہے one over hundred باہر لے رہے ہیں what is one over x کی integration one over x کی integration بچو ln of x exactly plus one over ten باہر نکالیں what is one over x square کی integration x square اوپر لے کے دائیں x کی پاورا minus 2 تو minus 2 plus 1 مائنس 2 مائنس 1 مائنس 1 مائنس 1 مائنس 1 مائنس 1 مائنس 100 باہر لے کریں یہ ٹین مائنس x ہے تو اوپر کیا چاہیے مجھے اوپر مائنس چاہیے مائنس سے ملٹیپلائی بھی کریں مائنس سے ڈیوائیڈ بھی کریں تو مائنس x باہر آ گیا one over hundred بھی باہر آ گیا الن اوف کیا ٹین مائنس x کسی کو پروبلم از بات ساری and i think this is equal to one over hundred into t اوکے جی آپ کیا کروں وہ hundred جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہاں جا کر کیا کروں ہاں جی وہ جو t کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہاں جا کر دیں ملٹیپلائی کر دیں یہ والا ڈیوائیڈ کر جائے گا lN of x 10 Plus pretty minus 10 x کی Video counting 100 c 0 جائے گا مائنس ایلن آف ٹین مائنس ایکس ایسی کو سو کیا ٹی سی کدھر لکھوں جیسے دل کرے لکھ دے آئی تک میں ادھر لکھ دیتا ہوں جیسی فائنل سی در لکھا ہوں پلاس سی لکھتے ہوتے ہیں ویسے تو ہر سٹیپ پہ انٹیگریشن ہے وہ سٹیپ پہ سی ہے لیکن ہم الٹی میٹلی کیا کریں گے ایک ہی سی لکھیں گے الٹی میٹلی کیا کریں گے ایک ہی سی لکھیں گے اور سی نکالنے کا طریقہ کیا شروع میں کچھ لکھا تھا given that given that x is equal to one when t is equal to zero x is equal to one when t is equal to zero پہ کام کریں جناب صاحب t is equal to zero x is equal to ln of one zero minus ten minus ln of nine plus c is equal to zero c کی کیا value آری ہے جی c کو سبجھ بناو c is equal to کیا i think c is equal to plus ten plus ln of nine یہ ویسے ln of nine simplify ہوتا ہے three کا square بن جائے تو two ln three l of nine ہی ٹھیک ہے l of nine ہی ٹھیک ہے تو جی c کا جواب بھی آگیا ہے please tell me what is your final answer t is equal to ln of x minus ten over x minus ln of ten minus x plus ten plus ln of nine یہ لوگی ہے ایسے ln of nine number ہے تو ln of nine یہاں تک اگر کسی کو پریشانی ہے تو please ہاتھ کرا کرنے ہیں کیا ہے کہ دھر ہے کون دوسرا یہاں پہ یہ ٹین منس x تھا تو اس کے انٹرنل فنکشن کے ڈیڑیٹ کیا تھا تو مجھے مائنس ون سے کیا کرنا پڑا مجھے مائنس ون سے ہلٹی بھائی بھی کرنا پڑا مائنس سے ڈیوائی بھی کرنا پڑا ٹھیک ہے جی اس کو مسئلہ ہے اس بات سے بھائی یہاں تک میرا کام ہو چکا تو یہ میرا کونسا سلوشن ہے جی call it کونسا سلوشن general solution call it کیا جناب صاحب general solution and if this is the general solution تو اب کیا کروں میں سی نکالنے کے لیے جو پوائنٹ سوال کی میں نے کہا اینڈ پہ جا کے جہاں دل کرے والی وہ بھائی اینڈ پہ بالکل اینڈ پہ جب کام میرے طرف سے ختم ہو گیا اس کو سی کو ہنڈڈ سے ملٹی بھائی کر کے وہ بھی سی بنے گا کوئی اور سی ادھر بھی سی ہوا تو یہ والا سی وہ والا سی پلس مائنس ہو کے پھر نیا سی تین دفعہ انٹیگریشن کرو گے اس کا سی اس کا سی اس کا سی اس کا سی چار دفعہ پلس مائنس ہو کے پھر سوٹو اس کی تو میں اس لیے چار دفعہ نہیں کر رہا ہوں اس کو ملٹی بھائی اینڈڈ بھی نہیں کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اینڈ پہ جا کے جب میرا کام ختم ہو جائے گا تو اینڈ پہ کیسی لگا جائے گا لگا دی ہے کوئی مسئلہ ہے اچھا وہاں سی لگایا نا میں نے پانسر کیا ہے سی کا ٹین پلس ایلن اف نائی اگر میں نے یہاں سی لگایا ہوتا ہے تو کیا پانسر سی کا مائنس ٹین مائنس ایلن اف نائی ٹھیک ہے اور سی اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کرے گا آپ میں سی کیلئی پریشانی نہیں لینے اینڈ پہ سی لکھنا ہے اور سی نکالنے کیلئی کیا کرنا ہے جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے بعد سے فائنڈ لکھوئے جائے جائے گا اور بتا وہ کہے گا کہ مجھے شکل ایسی نہیں چاہیے اسے ایلن والے سارے کٹھے ہو گئے چاہیے یہ ایلن والے سارے کٹھے مائنس ہو رہے تو کیا ہوتے میں ایسی کو کٹھا کر لیتا ہوں ایکس ملٹیپلائے بائی ہوڑڈ بائی ٹین مائنس ایکس اس کو بھی سیدھا سیدھا کریں تو اس کی کیا سی مائی کی ایکس ٹین ایکس مائنس ٹین تو کیا فائنڈل آنسر ہے ایلن آف نائن ایکس آور ٹین مائنس ایکس پلاس ٹین ایکس مائنس ٹین مائنس ٹین ایکس 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 ہوں کیا ٹین دیر یو گو یہ اس کو چاہیے یہ آنسر دس نمبر ہیں مزاق تھوڑی ہے ہیری کتنے بھائی دس نمبر ہیں مزاق تھوڑی ہے کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو ہاتھ خلق کریں ایلن بات سمجھ جائے کی نہیں آگا سارا چل رہے کی نہیں چل رہے واق PrincessFСم جائے کیا مائنس رہے کیا ایکس پاDIO نہ لیا temیں cak رہا لکہ ماس ڈیرJانی بیوئی کریں بس Ash discoverفد الف meć sixten عباد Đera دیرہ جائے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ wh ا bracelet گ R وهوڑی آیرہ جائے کے بعد جاتی ہوڑی جائے کیا جائے کیا جائے کیا 대 Shake solve the differential equation solve the differential equation x y dy by dx equals to y square plus 4 given that y equals to 0 when x equals to 1 solve the differential equation this 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 is this obtaining an expression for y square in terms of x sवाल कै obtaining an expression for y square in terms of x क्या औप्टेन करना है जी जिसा सवाल मुकमल करना है जो रिक्वा रहा हूँ obtaining an expression obtaining an expression for y square in terms of x obtaining an expression of y square in terms of x sheet उपर प्रृंट होई तो ला दे اور کیمرے کی سیٹنگ اس طرح فردی دے گا obtaining an expression for y square in terms of x اب situation یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے پاس ایک differential equation ہے اور point کیا ہے آپ کے پاس given that کیا y is equal to 0 when x is equal to n پہ استعمال ہوگا کروں کیا کیا سین ہے سردی x بھی ہے اور y بھی ہے میں نے پہلے سے آپ کو کیا لکھوایا separate the variables سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہمارے پاس کیا separate the variables سنو بھائی دیکھیں دی separate the variables x والے x کی جگہ لے کے جائیں اور y والے y کی جگہ لے کے جائیں کیسے جناب صاحب dx یہاں نیچے وہاں multiply کروا دوں this is y dy dx کو در لے کے جاؤ اس y square کو در لے آؤ y square plus 4 پورا ادھر آ جائے گا x ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا dx ادھر multiply ہو جائے گا صحیح ہے جی بھائی بچھو پریچھنا کیجئے صحیح کی ہے میں نے dy کو اوپر رکھا ہے اس dx کو در لے کر گیا ہوں y square plus 4 ڈیوائیڈ کر رہا ہے y در ہی چھوڑا ہے x کو در لے گیا ہے separate ہوگے variables اب کیا کروں separate the variables کے بعد integrate both sides with respect to کیا صحیح جی وہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں وہ already y والی side y کے ساتھ adjust ہوئی وی x والی side x کے ساتھ adjust ہوئی وی ہے کیا کریں y کو integrate کریں y dy over y square plus 4 integrate کرنا ہے ادھر integrate کرنا ہے 1 over x dx hello جی اب ایک بات ہے جناب صاحب کدھر گیا وہ جو کہہ رہا تھا ارتضاء partial fractions کروں یا نیچے والے کا derivative اوپر آئے کیا ہے نیچے والے کا derivative 2 y تو 2 y تو میں بنا ہی لوں گا 2 y کیسے بنا ہوں 2 سے multiply کر لیں 2 سے divide کر لیں تو میں نے اوپر 2 سے multiply کر لیا by 2 سے divide کر لیا now what do I have نیچے والے کا اوپر derivative موجود ہے اگر نیچے والے کا اوپر derivative موجود ہے sir کوئی class ہے اس کے بعد sir علی نے give me one minute وہ جن کے لیے worksheet کا انتظار کر رہا ہوں بس جب وہ لائیں گے تو ان کو میں چھوڑنا ہوں کیا بات ہو رہی ہے جی کیا بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے ہو گیا کیا کروں 1 by 2 is 1 by 2 کیا ہے اس کے integration ln of y square plus 4 ادھر کیا integration ln of x اب آگے بات تو ختم ہوگی c کدھر لگاؤ کہیں بھی لگاؤ c کہیں بھی لگاؤ لگا دیا کیا ہوا پہلے separate the variables کی done پھر integrate both the sides کی done پھر integrate both the sides کے لیے کیا کیا جب دونوں سائیڈوں پہ integration کر دی تو انہوں سب وہاں سے girls کو دے دیں تاکہ وہ سانی سے نکل جائیں integrate both the sides کر دیا جب integrate both the sides کیا اب ایک c آگے c نکالنے کے لیے پھر ڈائے بھی پوائنٹ کیا تھا کہ کام کرو یہ جو کوفیشنٹ ہوتا ہے اس کا کرتے کیا ہیں کوفیشنٹ کو اٹھا کر یہاں تو پاور بناتے ہیں بلکہ پہلے میں c نکالنا چاہتا ہوں باقی کام بعد میں دیکھوں ہاں ln of y کی جگہ کیا لگو ہاں جی 0 کا square plus 4 x کی جگہ کیا لگو ln of 1 plus c what is ln of 1 0 plus c what is this how ln of 4 یہ کیا c یہ پاور کو کیا کر دوں کوفیشنٹ کو پاور بنا دوں what is this c ln of لو جی c کی ویلی میں نے ln of 2 نکال دی ہے کس کو مسئلہ ہے اس بات سے بھائی anyone اب ایکویشن تو بن گئی ہے لیکن ایک مسئلہ رہ گئے بچو ایکویشن تو بن گئی ہے ایک مسئلہ رہ گئے کیا بنا اس کو 1 by 2 ln of y square plus 4 is equal to ln of x plus ln of 2 بتائیں مسئلہ کیا رہ گئے سوال کیا تھا obtaining an expression of y square in terms of x تو کیا کریں گے بھی آپ سا جی y square کو subject بنائیں گے اس کو subject بنانے سے پہلے کیا کروں please tell me یہ جو ایک سیکن یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں کیا کروں multiply کریں پھر اب دو option is 2 یا تو اس کو اس کی power بنا جاتا ہوں یا پھر اس کو ماں جا کر یا پھر اس کو ماں جا کر کیا کر دیتا ہوں جی multiply لے کے جاتا ہوں y square plus 4 2 ln 2x یہاں 2 کو کیا کروں یہاں سے 2x کو کسے لے کے جاؤں اوپر power میں لے جاتا ہوں اب دونوں سیڈوں کا ln کیا کر دوں کاٹ دیں یہاں کیا بچا y square plus 4 is equal to 2x کا square لو جی y square is equal کیا 4x square minus 4 جی بھائی یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے تو پریز ہاتھ خلا کر دیں یہاں تک کسی کے پاس اگر کوئی پریشانی تو ہاتھ خلا کر دیں لی algebra carry لاغ carry کرنے partial fraction carry 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 differentiation carry 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 ایک sheet اورے کا پورا maths carry کرنا ہے پر ایک بات یاد رکھئے میں نے کافی دنوں سے آپ کا homework چکھنی کیا کل میری کلاس میں ورگ sheet کے بغیر یا solve کی بغیر آگے نا تو آپ کو دیفرن طریقے کی آج تو لانت بھی ہے کل کیا کروں کل پتہ نہیں ہو جب میں اس کو یوں اور اس میں ایک ویجن کون ہوتی تھی ایک ویجن یوزلی یو لین ہوتی تھی y equal to f of x اگر ہمیں چاہیے ہو volume of revolution about کون x can you please tell me کہ ہم کیا کرتے ہوتے تھے define the volume of revolution about the x x about x x integration limits کدھر ہوتی ہوں گی مثال کے طور پر یہ limit ملی تا ہوں 0 ایک limit یہاں لیتا ہوں a 0 سے a کس کے لیے y square dx کیا ہوتا تھا y square dx لیکن اگر میں کہ جی میں نے blue جو area blue جو volume بنائے اس blue volume کو نکالنے کے لیے volume about کیا if I need to find the volume about y axis تو کیا ہوگا pi ہوگا integration zero سے یہ zero ہے یہ کون سی limit لے لیں b zero سے b لے x square dy x square dy ہوتا تھا you remember that y square dx x x square x square dy اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی اس بات کی وجہ ہوتی تھی سر وہ ہمیں x کو سبج بنانا پڑتا تھا تو equation y کی terms میں آتی terms میں ہے تو dx ہوتا ہے یہ x subject ہے تو y کی terms میں ہے تو dy اس کے ساتھ تب کیا situation ہوگی کیا نہیں ہوگی تب ایک اور equation ہوتی تھی اب میں اس کو draw کرنا میری لئے لئے شاید مشکل ہوگا لیکن still volume of revolution when a region bounded by two curves is rotated about x axis is 360 degree above x اس کے لئے volume کی equation ہوگی will be pie integration کیا جو بھی limits ہیں کہیں سے بھی کہیں تک کوئی بھی lower limit کوئی upper limit ہوگی کیا کریں اس کے لئے جیسے یہاں کہا y1 minus y2 dx یہاں کیا کروں y1 minus y2 ka whole square dx یا y1 ka square minus y2 ka square dx یہ بات یاد رکھ نہیں یہاں اکثر لوگ التی کرتے ہیں تو یہاں کیا کہتے ہیں y1 minus y2 ka whole square dx کرتے ہیں وہ غلط ہے کیوں غلط ہے سر whole square کو expand کرو y1 square y2 square 2 وہ تو عجیب تھا کچھ بن جائے گا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے y1 والیم نکال لیں پھر ہمیں y2 والیم نکال لیں پھر دونوں کو minus کرنا تو y1 کا square الگ ہونا چاہیے y2 square this should not be y1 minus y2 square this must be y1 square minus y2 square یہ اکثر بچے کیا کرتے جناف صاحب کوئی نے کو غلط ہی کرتے براہ میں اس پہ اس پہ دھیان دینا آپ یہ میں about the x access کی ہے تو میں y1 square اور about the y access ہوتا x1 square minus x2 کا square وائر b y کر کے کچھ لکھا ہوتا خیر یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے تو پیس ہاتھ کھل کر دی دی اب میں چلنا چاہتا ہوں اپنی ایکچول application کی طرف جو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے carry کرنی ہے one two three this should be four by the way this should be four by the way fifth number پہ جاتا ہوں کہ جو اصل کام اور کیا تھا مجھے پیشلے سال اور کیا application ہوتی تھی integration کی equation کی نکال equation of the curve نکال جب کے کیا given ہو گا d y over dx given ہو اور آپ کو ایک point بھی given ہو گا chain rule تو differentiation میں کسی جگہ پہ آتا ہوتا میں اس کی تنہیں وہ تو differentiation کا rule پائی یہ ہو گئے میں integration کی applications پڑھا رہا ہوں اس کا اس کے ساتھ کبھی آیس کوئی تعلق نہیں میں نکال نہیں ہوتی تھی جب کیا given ہوتا تھا d y over dx expression given ہوتا تھا اور ایک point given ہوتا تھا آیت یہ میرا آج کا lecture ہے اس کو میں بھی آگے کیسے carry کروں کیسے نہیں سنے آپ نے گوھر سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیا نہیں سنے جناب صاحب application number five پہ لگے finding the equation of the curve finding the equation of the curve میں یہاں مٹا کے لئے دیتا ہوں ان کے میں سوال اس لئے نہیں کلا رہا اس کے سوال پچھلے سال آپ لوگ نے بہت سارے کیے میں سنو جی کیا لیکن ہم اپلیکیشن number five کیا finding the باتیں نہیں کرو بھئی equation of the curve given what equation of the curve given dy by dx and a point okay ڈی اب اس کو مجھے revise کروائیں جناب صاحب کیا situation اور کیا نہیں ہمیں کیا نکال لیں we have to find equation of the curve کیا ہوتا ہے equation of the curve سر وہ ہوتا ہے y is equals to f of x یہ ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ unknown ہوگا یہ نکال نکال ہوگا given کیا ہوگا d y by dx کیا مطلب ہے اسے d y by dx کا f dash of x آپ کو کیا ہوگا given ہوگا and a point کیا مطلب ہے a point x one y one کوئی given ہوگا ایسے ہی please tell me آپ کیا کرتے تھے اس situation میں ہمارے پاس d y over dx ہوتا تھا اس کو integrate کرتے تھے d y over dx اس سے پہلے کہ میں اس کی integration پہ دھاؤ میرے ایک سوال ہے you know d y b dx کا actual میں concept کیا ہے یہ equation کی کیا چیز ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کیا یہ gradient of the curve ہوتے کی نہیں ہوتا کیا یہ gradient of the tangent to the curve ہوتے کی نہیں ہوتا اگر میں کہوں کہ میں اس point کو اس کے اندر put کروں گا تو مجھے کیا پتہ چلے گا تو مجھے کیا پتہ چلے گا gradient of the مجھے point بھی بتاؤ تو میں y-1 لگا کے کیا نکالوں گا کس کی equation tangent کی equation تو tangent کی equation نکالنے کا طریقہ کچھ اور ہے دیکھیں میں اس وقت آپ نہیں کہ مجھے tangent کی equation چاہیے مجھے کس کی equation چاہیے پلیز یاد رکھے گا اکسر لوگ کنفیوز to the curve at that point اس gradient کو اور اس point کو use to m into x minus x 1 میں تو کہنے نکلے گا equation of the tangent to the curve at that point یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے مجھے equation of the curve نکالیں بلکہ میں کام کرنا چاہتا میں اس کو دو بات کروں اگر میں اس point کو اٹھا کر اس میں put کر لوں f dash of x 1 کر لوں یا میں کیا نکال لوں یا میں اس پتہ کیا نکال x at x is equal to x 1 یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا this will be equal to کیا gradient of of the tangent to the curve add کیا x is equal to x 1 this will give you kya this will give you m ki value kis ki value bhai this will give you kya janaab sahab this is equal to m us m ko استعمال کریں اور us x 1 y 1 ko استعمال کریں کیا نکلے گا اگر آپ نکال لیں کیا equation of the tangent to the curve وہ کیسے ہوگی equation of the tangent to the curve kis ہوگی y minus y1 is equal to m into m آ گیا یہ point آ گیا کیا کریں ایسے کریں تو کیا نکلے گا ایسے کریں تو کیا نکلے گا equation of the tangent to the curve کیا کیا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے equation of the curve نکال لیں equation of the curve کیلئے کیا کریں گے sir اس کے لئے تو d y by dx والے expression کو d y by dx والی equation کو کیا کرتے تھے اس کو integrate کرتے with respect to x ہم اس کو integrate کرتے تھے اگر آپ نے equation of the curve نکال لیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا اس کے لئے ہم سب d y by dx کو with respect to x can you please tell me نکلے گا کیا y کی equation نکلائے گی کیا نکلائے گا بھائی اگر میں نے integrate d y by dx کو with respect to کیا تو y کی equation نکلائے گی اور y کی equation نکلائے گی وہ کیا ہوگی it will be actually proper f of x آ پلاس کیا پلاس c بھی آ جائے گا it will be equal to y which will be equal to f x plus c یہ جو f x plus c آئے گا اس f x plus c کو ہم کیا کہتے ہیں general solution کیا کہتے ہیں یہ specific solution کیسے نکلے گا وہ point اٹھا کے ہم کیا کریں گے point given ہے اس point کو کیا کریں point کو اٹھا کیسے put کریں گے put x one comma y one into the above mentioned what above mentioned general equation to get کیا to find c and the specific equation to find c hence the specific equation اور specific equation کیا ہوگی c پتہ چل جائے گا تو آپ کے پاس یہ کہ نو کیا بولتے ہیں specific equation بھی آ جائے گی یہاں تک کسی کو پریشانی ہے کے نہیں بچو یہ کام کیا ہے کے نہیں ایوی صاحب والی سائیڈ مٹوا دیں کیا ہو میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیوں کر رہا ہوں اب دیکھئے کہ میں یہاں سے آگے جاؤں گا کدھر دفعہ دوبارہ ستین کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پانچ ویں اپلیکیشن کیا تھی ایکویشن آف دا کر نکال گیون دی ایکس گیون ہوگا ہم نے کیا کیا اگر ہم اس پوائنٹ کا ایکس کوڈنیٹ اس میں پٹ کر دیتے تو کیا نکلتا کس کا ٹینجنٹ کا گریڈ نکل آتا پھر اگر ہم ٹینجنٹ کا گریڈ اور وہ پوائنٹ یوز کرتے اور اس طرح وائی مائنس وائی وان والی کی طرح جی تو سٹیٹ لائن کی ایکویشن ہے پوائنٹ سلوپ فارم ہے تو سٹیٹ لائن کون ہے وہ تو ٹینجنٹ ہے اس سے کیا نکلتا اس سے تو ٹینجنٹ کی ایکویشن کس کی ایکویشن نکلاتی ٹھیک ہوگا لیکن سوال والی نے کیا پوچھا ہوئے مجھ سے اس نے تو ایکویشن پوچھی ہے تو کرو کی ایکویشن نکالنے کے لیے مجھے دی وائی دی ایکس کو کیا کرنا پڑے گا انٹیگریٹ کرنا پڑے گا جب مجھے اس کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا دی ایکس کے ساتھ کیا ہو جائے گا اب کٹے گا میں پروپر سالف کروں گا وہ تو بعد میں بتے چلے گا پھر ایک چیز جو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وائی اس کیا ایکویشن آف در کرو اور اس میں سی نکال لے تو ایکویشن آف کرو سپیس پہ جاتی یہاں تک کسی کو پریشانی میں کام کرتا ہوں میں اس لیول کا ایک سوال سالف کروانا چاہتا ہوں سوال لیکن اس لیول کا ایک سوال لکھتے ہیں مجھے لگتا ہے میں اس پہ آخری جو کانسپٹ لکھوایا ہوگا اس کی کوپی میں کل بھی میں اس والوں کا لیکچر لے رہا تھا تو جو جو ٹاپک میں ختم ہو رہا تھا یہ آخری لیمٹ ہے ہے وہ کیا ہے دیکھیں جی find the equation of the curve find the equation of the curve that passes through the point a find the equation of the curve that passes through the point a 2 3 that passes through the point a passes through the point capital a capital a point and its dy by dx and its dy by dx equals 6x square minus 5x 6x square minus 5x لو جناب صاحب کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی آپ کو سوال میں کیا پوچھا گیا آپ سے find the equation of the curve equation of the curve پوچھی گئی ہے جب کہ وہ passes through the point اس کا point a given ہے کیا ہے وہ 2,3 پھر اس کا اور کیا given ہے its dy by dx given ہے وہ کیا ہے 6x square minus y x سن لی جی اکثر بچے کیا کرتے ہیں میں آپ کو common mistake بتا رہا ہوں شاید آپ لوگوں نے بھی کی ہو کہ کیا mistake ہوتی ہے سارجی point ہوتا ہے point کو اٹھا کے put کرتے ہیں کس میں d y by dx میں کیا نکالتے ہیں وہاں سے grain نکالتے ہیں grain نکال کر مارکس کتنے آتے ہیں zero کیوں بیٹا انہوں نے نکالی ہے equation of the tangent to the curve at that point سوال اس سے دو قدم آگے کہ ہے سوال کیا ہے سوال کہتا ہے بھائی مجھے equation of the پوری curve کی equation چاہیے وہ missing ہے تو curve کی equation چاہیے اس کے لیے ہمیں کام پر advance کرنا پڑے is equal to x minus x 1 لگانا یہ to over level یہ straight line کی equation ہے یہ tangent کی equation ہے جبکہ سوال وارن ایسا کچھ بھی نہیں کہا لیکن trend کافی feel ہوتا ہے سوال کا trend کافی پوائنٹ given ہے وہ سمجھ بچپن سے بچوں کو کیا given ہوتا ہے point or slope تو اس میں سے نکلتے ہی نہیں اس کا دماغ بچارے کا جب point given ہوگا میں ہمیشہ کیا کروں گا میں تو میشہ y-1 is equal to x minus اس بچارے کا قصور نہیں اس نے 8 جماعت سے یہ کیا ہوا ہے 8 میں کے 9 میں کب coördination ی ہوا اور تمہیں given ہوا تو تم کیا کر ہوگے کچھ بھی نہیں کر ہوگے سوائے کس کے y-1 is equal m into x minus x 1 کے لیکن آپ کو پتا ہو چاہیے آپ بڑے ہوگئے ہیں آپ کے دماغ چلنا چاہیے سر یہ y-1 is equal m into x x 1 میں کب کروں گا کب کروں گا جب مجھے کیا given ہوگا جب مجھے point given ہوگا اور slope given ہوگی اور مجھ سے پوچھا کیا جائے straight line that is tangent tangent کی question پوچھی جائے گی ہاں ٹھیک کر جائیں لیکن اگر سوال والے نے کیا کہا find the equation of the curve جس کا وہ point ہے اور جس curve کا وہ differential equation ہے کیا بولا میں جس curve کی وہ کیا ہے آج تک میں نے اس dv dx کو کیا بولا ہے given dv dx given کیا dv dx بولا ہے آج میں اس کی اصل نام استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک equation given ہے سوال کے اندر لیکن کون equation given ہے ایسی equation given ہے جو تو اگر کوئی equation ڈی بے ڈی اس والی ہو پہلے سے given ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں differential equation کہتے ہیں اور differential equation کو کچھ بھی کر لو کیا کرنا ہوتا ہے integrate کرنا ہوتا کیا کرنا ہوتا جان سام میں اس script کی طرف آتا ہوں کہ میں I hope you know کہ اس کو کیا کرنا ہے integrate کرنا ہے کام کرتے ہیں this is point on the curve this is کیا point on the curve what is this this is the differential equation of the curve یہ curve کی equation ہے وہ کون ہے بھائی یہ curve کی normal equation نہیں یہ curve کی differential equation کیا یہ curve کی differential مطلب جو ہمارے پاس curve کی equation ہوتی ہے y equals fx ہم اس کو curve کی equation کہتے ہیں لیکن اگر یہ اس طرح سے given ہوگا تو یہ ہوتی ہے curve کی کی differential equation اور ہمیں curve کی equation نکالنے کے لئے equation مطلب جو y equal fx والی ہوتی ہے کون سے والی y equal to fx والی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے سردی یہ نکالنے کے لئے ہمیں کرنا کیا پڑے گا اس کے لئے ہمیں we have to integrate the differential equation of the curve so I would like to write a note to find the normal equation of the curve to find the standard equation of the curve we need to integrate the differential equation of the curve کیا اس جمعے میں کسی problem ہے کیا لکھیں گے جی to find the کیا اس کو کہتا ہے standard equation standard form of the equation to find the standard form بلکہ کام کریں اس کو کہا بولیں equation of the curve to standard form of the equation of the curve to find the standard form of the equation of the curve we need to what we need to integrate please yad rukhye strain find a decision equation of the curve we need to integrate the differential equation of the curve we need to integrate the differential equation of the curve اوپر جائیں بند نہ کریں اس کو سر بابر کو بولیں differential equation والی ورقشیٹ دیدیں بس نو کو بتا دیں کہیں کہیں سے آپ ادر کیمرے پر چلے جانا سر دہری کہہ لیں differential equation والی ورقشیٹ دیدیں سو کیا بات ہو رہی ہے to find the standard form of the equation of the curve we need to integrate the differential equation of the curve تاکہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے کچھ نوٹس لکھے ہوئے ہیں کیا کریں لو جناب صاحب اگر آپ کے پاس ڈی وائے بے ڈی ایکس ہے تو آپ نے ڈی وائے بے ڈی ایکس کو کیا کرنا ہے ڈی وائے بے ڈی ایکس کو ہمیں integrate کرنا ہے کس کی رسپیکٹ سے ہم اگر اس کو this is ڈی وائے بے ڈی ایکس it is 6x square minus 5x کیا کروں اس کے ساتھ integrate کرنا ہے تو integrate کرنے کے لئے کیا نشان ہوتا ہے ادھر بھی integral لیں تو پھر ادھر بھی integral لیں ادھر with respect to x لیں ادھر بھی with respect to کیا کریں mass کیا کہتی ہے جو کام ادھر کریں گے وہی کام ادھر بھی کریں گے اس کو مسئلہ ہے اس بات سے کیا ہوا ڈی وائے بے ڈی ایکس لکھا تھا میرے پاس میں نے ادھر بھی integrate کر دیا ادھر بھی integrate کر دیا موسیقی